بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں ہو چاہے شادی بیا کے معاملات ہو سب سے پہلے اندر سے انسان کتنا بھی اچھا ہو اندر سے کتنا ہی خوش اخلاف ہو اندر سے کتنا ہی اماندار ہو کتنا ہی سچا ہو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں نظر کیا آ رہی ہوتی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت میں بھی سب سے پہلے جس چیز سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے اور انسان کا چہرے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بالوں سے اگر بال آپ کے اچھے ہیں تو اس کا ظاہر بات ہے کہ شخصیت اوزادہ جازبی نظر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے اور ہمارے یہ پوری دنیا میں خصوصاً مردوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ کچھ عرصے میں لوگوں کے بال کم ہونا شروع جاتے ہیں اور بہت سے مرد جو ہے وہ بہت زیادہ گنجے ہو جاتے ہیں اور خواتین میں بھی معاملہ ہے کہ ان کے ہیئر لاؤز زیادہ ہو رہتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ مردوں کے بال اتر جاتے ہیں اور گنج پنا جاتا ہے تو پھر ہی اب سوال یہ پہتا ہے کچھ دو مرد ہوتے ہیں جو کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا مرحال میں یہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں کسی کی شادی ہونی ہوتی ہے کسی کے کوئی میڈیا سے کریئر واوستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کے کچھ پرویشنل ریکائیمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے بالوں کے حوالے سے بہت سارے آج کل پورے پاکستان میں کے پوری دنیا میں کاسمیٹک ایم پلاسک سرجری میں پروسیزرز آگئے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اور مختلف پروسیزرز ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم کسی کے بال کم ہیں تو کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کس طرح سے ہوتا ہے کیا کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بات ضرور کرنا چاہوں گا میں اسپیشلی کیونکہ آج ہم پلاسک سرجری کی تمام بھی پروسیزرز کی بات کر رہے ہیں تو لائپو سیکشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ لائپو سیکشن کیا ہوتا ہے تو آج یہ دو ٹوپیک ہیں پہلے سامنے میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتایا کہ اس وقت براہ راستہ ہم آپ کے گھر پہ آر رہے ہیں یہ لائپوگرام ہو رہا ہے آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتا ہے تو کس طرح کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی کیا مینٹیننس ہوتی ساری باتیں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے نمبر ہے 35305778 اور کراچی زبھار کی ویرسم پر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 0 to 1 آئی آج کے میں میں وہاں سے تعریف کراتا ہوں ایک ما شاءاللہ کالیفائیڈ بھی ہیں اور خوش شکل بھی ہیں کیونکہ پلاسٹک سرجن ہیں دوسروں کی تو پلاسٹک سرجری کرتے ہیں لیکن عموماً اپنی ما شاءاللہ پلاسٹک سرجری خود نہیں کرتے لیکن اللہ نے ان کو بڑی اچھی شکل دیوی ہے ڈاکٹر سید عارف حسین صاحب ڈاکٹر صاحب جہیں پلاسٹک سرجن ہے جناپور جیڑیڈ میڈیکل سینٹر اور ہل پارک جنرل ہسپیڈلزن کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم والم صاحب کیسے ہیں بہت سائم آپ ایسی ہیں یا آپ نے خود بھی اپنی کوئی ناک مارک بنوائی تھی کچھ کیا تو نہیں نہیں جیسے اللہ نے بنایا ایسی ہیں ایسی ہیں اچھا یہ بتائیے آپ پلاسٹک سرجن ہے ایک بات پوچھنا چاہوں گا ٹاپک پر جانے سے پہلے اہوان پکچرز میں دیکھا جاتا ہے کہ جی چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ ہالی وڈ کی ہو کہ ایک آدمی ہے اسی کے بلکل دوسرا آدمی کو ہمشگل بنا دیا جاتا ہے ایسا پوسیبل ہے گیا نہیں سائنس میں اس طرح تو پوسیبل نہیں ہے کہ بلکل آپ میٹو بنا دیں جیسے فیس آف ایک مووی تھی فیس آف جیسے دیکھی تھی it is not possible لیکن اب دنیا میں بہت سی جگہوں پہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور سرجری ہوئی ہے مطلب لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اکبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو ٹرومٹائیز فیس ہو جاتے ہیں جو بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہ کیڈوورٹس جو دوسرے ہوتے ہیں اسی وقت جن کا انتقال ہوا ہوتا ہے یا ان کا بھی ٹرومٹس ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی اس حصے کو وہ فری فلاپ کے طور پہ ٹیشو ٹرانسفر کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ تو بڑا کامیاب ہو گیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اوپر یہ انفیکشن بھی کر دیتا ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے مسل کی مہا پہ صحیح نہیں رہتے ہیں تو اس کا فری فلاپ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بھی فری فلاپ کرتے ہیں اس بیسکل یا ٹرانسپلانٹ تو آپ اتنی ایمیونٹی کو سپریس کر دیتے ہیں جسے سیکنڈری انفیکشن بڑے گین کھنے تو اسے مزید پرابلمز ہو سکتا ہے مزید پرابلمز لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شارو خان کی شکل کا دوسرا شارو خان بنا دیں ابھی تک تو نہیں ہے ہو سکتا ہے فلموں میں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ساتھ نے مجھے ایمیل کی تھی کہ میں اپنی شکل بولی وڈ کے ایک ہیرو کا نام لکھا تھا مجھے اس سے اس جیسا بننا ہے تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا البتہ کسی پلاسٹک سرجن سے ضرور پوچھ لوں گا تو وہ ایسا بلکل پاسیل بن نہیں ہے بلکل پاسیل نہیں لیکن سنے یہ کہ جیسی شکلوں کے ساتھ آٹھ لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ ہندووں کا تو ہندووں کا کنسٹ ہے لیکن پہلی بات میں ایک بات دیکھاؤں گا جو شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ اس کا احسان بلکل احسان مند رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ سب سے بری بات آپ صحت مند ہیں اور کسی اور جیسی شکل بننے میں آپ کو کیا بتا کہ اندر سے وہ کیا ہے بلکل دل آپ کا عجیب ہو اور صورت ہو تو صیرت پہ جانا چاہیے صورت پہ نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے لیکن آپ کو تاہیے روح برنگ پہ مرتا ہے صدیوں سے زمانہ میں پوچھ لیا لیکن کو بڑا آسان زمان میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں بیسکلی جو بارلنس ہوتی جو گنچپن ہوتا ہے ایک جینیٹک کا عمل ہوتا ہے جو کہ فیملیز میں رن کرتا ہے ننیال کی طرف سے دادیال کی طرف سے اس میں ہوتا یہ ہے کہ میل کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ٹسٹرسٹی رون اس کی کنورجن ہو جاتی ڈائی ہارڈر ٹسٹرسٹی رون میں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایج سے پہلے ہی بال گرنا شروع کرتے ہیں اب اس ہارمون کو ایک انزائم ہوتا ہے وہاں پہ جو روک کے رکھتا ہے جب وہ انزائم ختم ہو جاتا ہے اس کو ریڈکٹیز کہتے ہیں تو وہاں سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لاؤس پرمننٹ ہو جاتا ہے ریپلیس آپ اس کو صرف ٹرانسپارنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں جیسے بہت سے ایسے عمل ہیں جس میں ہیر لاؤس ہوتا تو ہے لیکن وہ بال واپس آ جاتے ہیں جیسے کیمو تھیرپی آپ کریں اور کوئی اب ہیوی انٹی بائیوٹیکس لوگ کہتے ہیں انٹیریک فیور ہو گیا اس میں بھی بال گر جاتے ہیں لیکن وہ بال واپس دوبارے گرو کر جاتے ہیں یا پرگنسی لیکن جو انڈروجینک ایلوپیشیا جو ہے ٹیپیکل اس میں بال واپس نہیں آتے جب تک آپ اس کو لگائیں نہ دوسرے روٹس آپ سر کے اندر نہ انپلانٹ کریں انڈروجینک کیے مردوں میں ہوتا ہے اورتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں کے اندر کمپلیٹ بارلنس نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے انٹرسفلانٹ لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیٹیوریٹ کرے تھننگ ان کے ہاں ہو جاتی ہے اور ٹرانسپلانٹ فی میل کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہیر لائن ریسیٹ کر جاتی ہے اس میں ہم کرتے ہیں اوکے تو آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں چلے میں آپ سے بوچھوں گا ٹرانسپلانٹ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کتنا سیکس اول ہے پاکستان میں اس وقت ایک کالر ہیں ہم کالر پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جناب جناب میں کراجی سے بات کر رہا ہوں جی ادنان صاحب آپ اپنے پہلے ٹی وی کو والیوں مند کر دیجئے جناب حکم آپ کی بہت دعائیں بہت شکریہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ میں نے ہیل ٹرانسپلانٹ کروانا تھا لیکن یہ بتائیں کہ میں نے اکثر دیکھا آپ کے پروگراموں کے بہت آپ فیور دے دیتے ہیں تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکیں ان کی لئے کیا ہے افورڈ نہیں کر سکیں جی اچھا آپ کے یہ بتائیے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کیوں کروانا چاہتے ہیں آپ کے بال کتنے ہیں میرے بال تو سیونٹی پرسنٹ سمجھے گے نہیں ہے عمر کتنی ہے آپ کی میری ٹوئنٹی سیمین ٹوئنٹی سیمین اے ہریاں کے آدمی ہے نا شادی ہوئی ہے نہیں ڈاٹا اے یہ بھی تو بڑا اور زیادہ اسی لئے آتے ہیں تو ٹرانسپلانٹ بغیر ٹرانسپلانٹ کے کام نہیں چل سکتا دوٹ صاحب آپ بولیں گے تو چاہ جائے گا ویسے تو نہیں چل سکتا دل جادہ ہے ٹرانسپلانٹ کروالے ہیں جی روٹ صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ادنان صاحب سے بلکل ادنان صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ بال گئے ہوئے ہیں جی تو آپ کے کان کے پیچھے کا جو حصہ اس پر کتنے بال موجود ہیں ان کی ڈینسٹی کتنی ہے ٹرانسپلانٹ کے پیچھے سمجھ لیں گے فائیو انچ تک بال ہیں فائیو انچ تک بال ہیں نیچے تک کان کے اپر پول سے لے کے نیچے تک جی روٹ صاحب اور گھنہ پن کتنا ہے ٹرانسپلانٹ تو ساہر بہت نیمال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے آپ آکے دکھا دیں انشاءاللہ ویل ڈو دنیٹ فل اور یہ نہیں ان کا یہ ہے وہ جب ہم پہ کنا سے پہلے تو آپ سے ایک بات کر رہے تھے کہ کیا کچھ ایسا آپ کی طرف سے کچھ ان کے ساتھ کچھ فیورز ہو سکتی ہیں بلکل فیور دیں بلکل عدنان صاحب اب ایک کام کیجئے کہ اب ابھی آپریٹر کو اپنا نمبر دے دیجئے آج ہم آپ سے خود کانٹیک کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ستائی سال عمر ہے شادی بھی نہیں ہوئی یہ تو جوانی کی طرف جا رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ اتنے سارے بال کیسے گر گئے جو بات ہو رہی تھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فالنگ کا پیٹرن جو ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے فالنگ نومل ہی ہر آدمی میں جب اس میں پیورٹی آتی ہے یعنی کہ لیکن سے باوٹ فیفٹین یر سکسٹین یر کی ایس پر وہ پہنچتا ہے تو نومل بال فال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فالنگ ایج آف فارٹی تک جاری رہتی ہے لیکن جن کے اندر جو ڈیزیز لوگ ہوتے ہیں جن میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جینیٹکلی پرابلم ہوتی ہے ان کی تھوڑی ریپیڈ لی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی سکسٹین یئر کے بعد سے اتنی ریپیڈ ہوتی ہے کہ وہ بیس سال، اکیس سال، پچیس سال کے اندر اچھے خاصے بارڈ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کی بارڈلنس جو ہے وہ سٹارٹ ہی ٹوئنٹی فائف کے بعد ہوتی ہے اور وہ تھرڈی فائف تھرڈی ایٹ تک میکسمم پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ کوئی ریشو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہر بارڈلنس کا پیٹرن بلکل سیم ہوگا کسی کی جلدی گریہ آتے ہیں ہم دونوں ستائی سے اوپر ہیں اس وقت ٹھیک ہے نا لیکن دونوں کے بال ہیں ادنان بھائی کے پچارے گر گئے ہیں ادنان بھائی کو اچھا کر دیں گے انشاءاللہ ادنان بھائی آپ کو اچھا بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے پھر شادی بھی ہوگی اور شادی میں پھر آئیں گے بھی بال تو ویسی شادی کے بعد بھی گر جانے ہیں شادی کے بعد تو بال نہیں گرنے شادی کے بعد تو پھر بال بچوں کے ساتھ شادی کے بعد تو آپ بال بچوں والے ہو جاتے ہیں ڈاکس صاحب یہ بتائی ہے تاثر یہ ہے کہ جو لڑکے جل لگا رہے ہوتے ہیں جلز کا بڑا کانسیپ ہوتا ہے جل لگاتے ہیں سپائکز بناتے ہیں یہ کیمیکلز یا ہیر ڈرائر سے اس سے بال گرنے کا کوئی تعلق ہے بلکل ٹراما ہوتا ہے بالوں کو اگر آپ بہت زیادہ جل یوز کریں گے تو بال ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اس کا طریقہ دیکھیں جل کا طریقہ یہ ہے کہ جسٹ ای ون ٹائم یوز لوگ امومن یہ کرتے ہیں کہ جل کو دو دو دن تک لگا کر رکھتے ہیں ہیڈ واش نہیں کرتے ہیں جب وہ ہیڈ واش نہیں کریں گے زیارتی باتیں وہ سوہیں گے تو کروٹ بدلیں گے ہارڈ ہوا ہوتا ہے بال اس طرح پھر وہ مزید ٹوٹتا ہے نہیں تو اسے بال کی جڑکوں بھی نقصان ہوتا ہے جڑکوں نقصان صرف ان کو ہو سکتا ہے جن کے اندر انڈروجینک الوپیشیا یعنی کی جنیٹک پرابلم اور اسی ہو اوکے لگی نقصان دے ہے اچھا ایک اور کالر ہے ہماری بڑی ریگولر کالر ہے سائمہ سائیوہ السلام علیکم مہا علیکم سلام کیسے ہیں آپ آدمی گھبراد میں کیوں ہے یہ بتائیے میں گھبراد میں ہلنا کریں اچھا اوکے جناب کیا حکم ہے یہ میرا ہیئر ٹرانسپرانٹ کا مسئلہ نہیں ہے مگر کاسمیٹک سرجن ہے یہ تو میں اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں جی بالکل بات کیجئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرے رائٹ سائیٹ پہ بلیک کالر کا سکار ہے دیکھیں ایک دفعہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں اتنے غور سے نہیں دیکھا مگر وہ رائٹ وہ ہوا یہ تھا کہ جب میں تیرہ چوتر سال کی تھی تو مجھے دوکٹر نے اس کی میڈیسن ہے انٹی بیٹک اس کی ڈبل ڈوز دے دی تھی تو اس میں یہ ہوا کہ یہ بیمار ہوئی تھی بخار ہوا تھا اترنے رہا تھا اس کے بعد دب وہ خالی تھی اس کے بعد دھر مجھے یہ یہ چیز ہسا 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 بڑھتی ہوتی چلی گئی میں نے بہت علاج کروایا دوکٹر فیض محمد کو بھی دکھایا انہوں نے تو منع کرتی تھا کاسمیٹک کروانے کو لیاقت میں بھی دکھایا ایک اور ڈاکٹر نے نام مجھن کا یاد نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی کی کہنے پہ مت کروائی گا اگر آپ کہیں سے آپ کا لے کے پارٹ اور لگاتے ہیں اس میں موپے تو گال پہ تو وہ اور بھدہ ہو جائے گا یہ تو اب ان سے پوچھیں میری 39 ایرز ایج ہے تو اب یہ میرا کیونکہ اتنا آگے ہو گیا ہے کس جگہ ہے آپ کو نشان یہ میرے گال پر ہے گال پر ہے اور کتنا بڑا ہے وہ یہ پورے مطلعہ آدھے گال سمجھنے گا ہے نہیں یہ بہدائشی نہیں ہے 13-14 سال کی عمر میں بخار ہوا تھا بخار ہوا تھا انٹیوائٹی کی ڈبل ڈوز لی تھی اس سے کوئی ڈرک رییکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا پوچھتنا چاہیں گے کچھ ان سے دیکھیں اموکسل لی تھی ڈاکٹر صاحب میں نے اموکسل لی تھی جو یہ بات کر رہی ہیں وہ سکن گرافٹ کی کر رہی ہیں کہ اس جگہ کو ریپلیس کر دی جائے دوسرے سکن سے تو آف کورس سکن گرافٹ جب لگتا ہے کلر تو میچ کر جاتا ہے لیکن ایک ڈیفرنس دوسرے سکن سے اسے رہتا ہے رہتا ہے اگر یہ اس کو ایکسپ کر سکن سکن کہاں سے لیتے ہیں سکن ہم ان کے تھائیس سے بھی لے سکتے ہیں عام سے بھی لے سکتے ہیں جتنے قریب کے حصے سے لیں گے جگہ سے اتنا کلر میچ زیادہ ہوگا اتنا نیئر ٹو ہوگا سکن کے لیکن ان کو لیٹریٹ کرنا پڑے گا اگر وہ سکن ریپلیس کر کے سائیڈوں میں مارجن پر سلائٹلی سکار تو آتا ہے اس کو یہ کیون فلاچ کر سکتی ہیں فانڈیشن سے دوسرے چیزوں سے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس دول رہے گا پھر بھی رہے گا اچھا سائیما صاحب آپ نے سن لیا ہے کہ گرافٹنگ ہو سکتی ہے یہ بات نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ بلکل ایک جیسا ہی کلر رہے گا ایک آپشن ہے آپ لوگوں کو خواتین کے بعد تو ایک اتنا آپشن ہے کہ کیمو فلاچ کرنے اتنے اچھا اچھا آج کل فانڈیشن زبتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج چکی ہیں مجھے تو خیر زیادہ فتہ نہیں ہے لیکن آپ فانڈیشن لگا کے کام چلا لی جائے سرجری کی تکلیف بھی ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ گرافٹنگ کر رہے گا دیکھیں جتنا ہی ایریا بتا رہی ہیں اور یہ لوکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور لوکل میں ان کے 30,000 35,000 اگر جنرل سیدھے میں جاتی ہیں تو 50 پلس ان کا ہوگا ٹھیک ہے اتنا خرچہ ہے اور اس میں بھی لیکن یہ شیورٹی نہیں کیا بلکل ایک جیسا بلکل نیر نارمل ہو سکتا ہے لیکن جو آپ ریپلیس ان کی پرانی سکن جو تھی دوسرے جو ان کے گال پر ہوگی ویسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے ڈاک صاحب نے اپنا اپینین دے دیا ہے واقعی آپ تمام لوگ ہم خصوصاً بات کرنا چاہ رہے ہیں ہیئر ٹرانسپارنٹ کے والے سے لائپو سیکشن کے والے سے بات کرنا چاہیں گے اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں لیکن چاہ رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر ساتھ رہیے ساتھ رہے ہیں چاہیں گے